نمشکار میں ہوں اکرشن نپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر نو سے میں آپ کو بتا دوں کہ صبح ایکسز بینک جو کہ سیکٹر نو میں ایکسز بینک کیا ایک ای ٹی ایم ہے وہاں پر کچھ لٹیرے آتے ہیں اور سیکٹر نو چوکی کے بلکل نزدیک بنے ای ٹی ایم کے اندر سے پوری کی پوری مشین لے جانے کے فراق میں تھے لیکن اسے پولیس کی مستعدی کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس مشین کو بھی بچا لیا گیا جس میں اس سمیں کتنے پیسے اس بارے میں تو پتہ نہیں لگ پا ہے لیکن اگر ای ٹی ایم مشین ہے تو ظاہر طور پر اس میں کچھ پیسے تو ہوں گئی لیکن جو سیکٹر نو چوکی کے انچاری بنسیلال جب وہ موقع پر پہنچے تو جو لٹے رہے تھے وہ اس مشین کو چھوڑ وہاں سے بھاگ گئے ایک بار جو ایس ای ہیں اور چوکی انچارچ ہے سیکٹر نو کے بنسیلال ان سے بات کرتے کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا سر کیا کچھ معاملہ ہے رات کو لگ بک ڈھائی بجے کی گھٹنا بتائی جا رہے ہیں کیا کچھ ہوا تھا سر ڈائی تینے بجے کی بات ہے ایک پیک اپ لیرو گاڑی ایٹی ایم کے آگے لگی ہوئی تھی ہم جیسی گست سے ادھر آٹی آئی تو یہ دیکھ کے بھاگ گئے اور ایٹی ایم کو اکھاڑ رہے تھے اکھڑ چکا تھا ایٹی ایم اور ہم نے ایٹی ایم کو قبضی میں کر لیا اور پیک اپ پیچھا کیا پیک اپ بھاگ گئی تو کس دشا سے آپ آ رہے تھے اور کس دشا کی اور جو پیک اپ گاڑی تھی بھاگ کی بتایا جا رہے گی پولیس نے کوشش ضرور کی پکڑنے کی کیونکہ مشین کو بھی کسٹیڈی ملینا ضروری تھا انہیں بھی پکڑنا ضرور تھا تو سب سے پہلے کیا کام پولیس نے کیا سر ہم نے مشین کو کسٹیڈی ملی دو ملاجمہ ہی کھڑے ہوگے دو ہم اس کے پیچھا کی تو سیکٹر نو چوکی انچار جب انسیلال بتا رہے ہیں کہ جب جو لٹیرے تھے اس مشین کو لے کر جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے اس مشین کو نہ کیول اپنی کسٹیڈی میں لے لیا بلکہ لٹیرہ کا پیچھا بھی کرنے کا پریاز کیا لیکن وہ موقع سے بھاگے سر رات کی گشت تھی اور پولیس چوکی کے بلکل نزدیک کا معاملہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر گشت ٹیم نہ پہنچتی تو یہ مشین تو لے گئے تھے لٹیرے نہیں سر گشت موقع پہ پہنچ گی اگر نہ آتی تو اس کا موقع تو انہوں نے تیار کر لی تھی تو نقصان ہو جاتا ہے تو کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے رات کو اس طرح سے جو وہاں گھومتے ہیں حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ کرفیو کی پوزیشن رہتی ہے پھر بھی لات کو اس طرح کی جو مومنٹ ہے کہیں نہ کہیں یعنی لوگوں کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے کہ اس طرح جو ایٹی ایم مشین کے اوپر لگاتار وار ہو رہے ہیں ایٹی ایم مشین کو لوٹنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی ایک اندیشہ ہے کہ اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو نقصان تو ہو ہی گیا تھا ہنجی یادی پولیس نہ پہنچتی تو نقصان ہو سکتا تھا تو کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے سر ہم یہ دینا چاہتے ہیں یادی کوئی بھی لاوارش گاڑی رات کو سمیں دکھتے تو پولیس کنفرمیشن کرنی چھیں اور کس سائیڈ کو گاڑی چلی گئی ہے سر ہی آئی ٹی ای چوک کی طرف گاڑی اور آپ ادھر سے آ رہے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکٹر نو چوک کی انچارج ہے بنسیلال اور انہی کی مستعدی کی وجہ سے کیونکہ جو ٹیم تھی وہ موقع پر پہنچ گئے یہ وہ ایٹی ایم مشین ہے ایکسز بینک کی ایٹی ایم ہے اور یہاں سے بلکل کچھ ہی دوری پر ایٹی ایم جو لگا ہوا ہے وہاں پر چور آتے ہیں لٹیرے آتے ہیں رسی بانتے ہیں اور پک اپ جو وین ہے بلیرو گاڑی بتائی جا رہی ہے بلیرو جو پک اپ تھی اس سے انہوں نے کھیچنے کا پریاز کیا اکھاڑ دیا گیا تھا مشین کو اور ایسے میں پولیس کی جو گشت وین ہے وہ اوپر سے آ جاتی ہے اور اسی دوران جو لٹیرے ہیں وہ مشین چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس کے پیچھے میں آپ کو بتا دوں کہ رول بھی رکھا ہوا ہے جس جو مشین سے رول نکلتا ہے وہ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے مشین کے اندر پیسے بھی ہیں حالانکہ ایکسز بینک کی اور سے ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں پہنچا ہے یہ نہیں پتا لگ پا ہے کہ کتنے پیسے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رول ہے وہ بھی جو لٹیرے تھے وہ وہیں موقع پر چھوڑ کر بھاگ گئے اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو ظاہر طور پر اس مشین کو لوٹ لیا جاتا اور یہ دیکھیں تار بھی یہ تار بھی یہاں سے اکھار لی گئی کیونکہ طریقہ کیا رہتا ہے کہ اس پورے جو مشین ہے اسے لپیٹ لیا جاتا ہے موٹی رسی کے ساتھ اور اس کے بعد جو گاڑی ہے وہ کھیچتی ہے اور پوری کی پوری جو مشین ہے وہ اکھڑ کر باہر آ جاتی ہے اور اس کے بعد جو لوگ یعنی پورے کا پورا جو ایک گینگ ہے اس میں ہوتے ہیں وہ لوگ اس پوری مشین کو گاڑی میں رکھ کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں لیکن پیسہ بھی بچ گیا مشین بھی بچ گیا لیکن لوٹے رہے موقع سے ضرور بھاگ گئے فیلال پولیس کا کہنا ہے کہ اگر بینک کی طرف سے شکایت دی جاتی ہے تو ظاہر طور پر جانچ کو آگے بڑھایا جائے گا کوشش کی جائے گی مشین کو توڑ کر جو لوٹے رہے تھے یعنی کی مشین کو اکھاڑنے میں ضرور کامیاب ہوئے لیکن ساتھ میں لے جا نہیں پائے یہ سیدھی تصویر ہے کرنال کے سیکٹر نو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو لوٹے رہے تھے ان کے ہنسلے دیکھ لیجی کتنے بلند ہیں کہ سیکٹر نو چوکی سے مہج کچھ قدم کی دوری پر انہوں نے اس واردات کو انجام دے دیا جبکہ اس بات کی پوری سمبھاونا تھی کہ جیسے ہی سے اکھاڑا جائے گا آواز آئے گی تو لوگ بھی جاگ سکتے ہیں پولیس بھی موقع پر پہنچ سکتے ہیں لیکن ہنسلے کتنے بلند ہیں یہی سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ سیکٹر نو چوکی سے بلکل نزدیک کچھ ہی قدم کی دوری پر جو ایٹی ایم بنا ہوا ہے وہاں سے جو یہ چور تھے جو لوٹے رہے تھے انہوں نے پوری مشین کو ہی اکھاڑ لیا ایک بار میں آپ کو آگے سے بھی دکھا دوں مشین کس طریقے سے یہ دیکھیں damage بھی مشین پورے طریقے سے یہ دیکھیں ایک بار میں چاہوں گا کہ تھوڑا نزدیک سے اسے دکھا دیا جائے اندر سے بھی آپ مشین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری مشین ہے جو damage ہو گئی اس کا terminal ID classification number بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہی وہ مشین ہے جسے جو لوٹے رہے ہیں انہوں نے لوٹنے کا پریاس کیا لیکن پولیس کی مستعدی کے وجہ سے کہیں نہ کہیں جو بڑی گھٹنا ہے وہ ہونے سے بچ گئی اس کے بعد جو تصویریں ہوں گی وہ ایٹی ایم مشین کی ہوں گی جہاں پر اس پوری واردات کو انجام دیا گیا نمشکار میں ہوں اکرشن پل اور اس سمعے آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیکٹر نو سے میں آپ کو بتا دوں گی صبح ایکسز بینک جو کہ سیکٹر نو میں ایکسز بینک کیا ایک ایٹی ایم ہے وہاں پر کچھ لٹیرے آتے ہیں اور سیکٹر نو چوکی کے بالکل نزدیک بنے ایٹی ایم کے اندر سے پوری کی پوری مشین لے جانے کے فراق میں تھے لیکن اسے پولیس کی مستعدی کہہ لی جئے یا کہہ لی جئے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس مشین کو بھی بچا لیا گیا جس میں اس سمعے کتنے پیسے اس بارے میں تو پتہ نہیں لگ پا ہے لیکن اگر ایٹی ایم مشین ہے تو ظاہر طور پر اس میں کچھ پیسے تو ہوں گئی لیکن جو سیکٹر نو چوکی کے انچارج بنسیلال جب وہ موقع پر پہنچے تو جو لٹے رہے تھے وہ اس مشین کو چھوڑ وہاں سے بھاگ گئے ایک بار سب جو ایس ای ہیں اور چوکی انچارج ہے سیکٹر نو کے بنسیلال ان سے بات کرتے کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا سر کیا کچھ معاملہ ہے رات کو لگ بک ڈھائی بجے کی گھٹنا بتائی جا رہے یہ کیا کچھ ہوا تھا سر ڈھائی تینے بجے کی بات ہے ایک پیک اپ لیرو گاڑی ایٹی ایم کے آگے لگی ہوئی تھی ہم جیسی گھس سے ادھر آٹی آئی تو یہ دیکھ کے بھاگ گئے اور ایٹی ایم کو اکھاڑ رہے تھے اکھڑ چکا تھا ایٹی ایم اور ہم نے ایٹی ایم کو کبزے میں کر لیا اور پیکا کا پیچھا کیا پیک اپ بھاگ گئی تو کس دشا سے آپ آ رہے تھے اور کس دشا کی اور جو پیک اپ گاڑی تھی بھاگ کی بتایا جا رہے گی پولیس نے کوشش ضرور کی پکڑنے کی کیونکہ مشین کو بھی کسٹڈی میں لینا ضروری تھا انہیں بھی پکڑنا ضروری تھا تو سب سے پہلے کیا کام پولیس نے کیا سر ہم نے مشین کو کسٹڈی ملی دو ملاجمہ ہی کھڑے ہوگے دو ہم اس کے پیچھا کی تو سیکٹر نو چوکی انچارج بنسیلال بتا رہے ہیں کہ جب جو لٹے رہے تھے اس مشین کو لے کر جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے اس مشین کو نہ کیول اپنی کسٹڈی میں لے لیا بلکہ لٹے رہا کا پیچھا بھی کرنے کا پریاز کیا لیکن وہ موقع سے بھاگے سر رات کی گشت تھی اور پولیس چوکی کے بلکل نزدیک کا معاملہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر گشت ٹیم نہ پہنچتی تو یہ مشین تو لے گئے تھے لٹے رہے نہیں سر گست موقع پہ پہنچ سکی اگر نہ آتی تو نہ آتی تو شاید نقصان ہو جاتا تو کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے رات کو اس طرح سے جو واہن گھومتے حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ کرفیو کی پوزیشن رہتی ہے پھر بھی لات کو اس طرح کی جو مومنٹ ہے کہیں نہ کہیں یعنی لوگوں کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے کہ اس طرح جو ایٹی ایم مشینز کے اوپر لگاتار وار ہو رہے ہیں ایٹی ایم مشینز کو لوٹنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی ایک اندیشہ ہے کہ اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو نقصان تو ہوئی گیا تھا تو کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے سر ہم یہ دینا چاکتے یہ دی کوئی بھی لاوارش گاڑی رات کو سمیں دکھتے تو پولیس کنفرمیس میں کرنی چاہی اور کس سائٹ کو گاڑی چلی گئی ہے سر یہ آئی ٹی ای چوک کی طرف گاڑی آپ ادھر سے آ رہے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ سیکٹر نو چوک کی انچارج ہے بنسیلال اور انہی کی مستعدی کی وجہ سے کیونکہ جو ٹیم تھی وہ موقع پر پہنچ گئے یہ وہ ایٹی ایم مشین ہے ایکسز بینک کی ایٹی ایم ہے اور یہاں سے بلکل کچھ ہی دوری پر ایٹی ایم جو لگا ہوا ہے وہاں پر چور آتے ہیں لٹے رہے آتے ہیں رسی بانتے ہیں اور پک اپ جو وین ہے مہیندرا پک اپ بلیرو گاڑی بتائی جا رہی ہے بلیرو جو پک اپ تھی اس سے انہوں نے کھیچنے کا پریاز کیا اکھاڑ دیا گیا تھا مشین کو اور ایسے میں پولیس کی جو گشت وین ہے وہ اوپر سے آ جاتی ہے اور اسی دوران جو لٹے رہے ہیں وہ مشین چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس کے پیچھے میں آپ کو بتا دوں کہ رول بھی رکھا ہوا ہے جس جو مشین سے رول نکلتا ہے وہ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے مشین کے اندر پیسے بھی ہیں حالانکہ ایکسز بینک کی اور سے ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں پہنچا ہے یہ نہیں پتا لگ پایا کہ کتنے پیسے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو رول ہے وہ بھی جو لٹے رہے تھے وہ وہیں موقع پر چھوڑ کر بھاگ گئے اگر پولیس موقع پر نہ پہنچتی تو ظاہر طور پر اس مشین کو لوٹ لیا جاتا اور یہ دیکھیں تار بھی یہ تار بھی یہاں سے اکھار لی گئی کیونکہ طریقہ کیا رہتا ہے کہ اس پورے جو مشین ہے اسے لپیٹ لیا جاتا ہے موٹی رسی کے ساتھ اور اس کے بعد جو گاڑی ہے وہ کھیچتی ہے اور پوری کی پوری جو مشین ہے وہ اکھڑ کر باہر آ جاتی اور اس کے بعد جو لوگ یعنی پورے کا پورا جو ایک گینگ ہے اس میں ہوتے ہیں وہ لوگ اس پوری مشین کو گاڑی میں رکھ کر لے جاتے اور اس کے بعد اس میں سے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں لیکن پیسہ بھی بچ گیا ہے مشین بھی بچ گیا لیکن لوٹے رہے موقع سے ضرور بھاگ گئے فیلال پولیس کا کہنا ہے کہ اگر بینک کی طرف سے شکایت دی جاتی ہے تو ظاہر طور پر جانچ کو آگے بڑھایا جائے گا کوشش کی جائے گی اس بات کو سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے اس کے ذریعے ڈھونڈنے کی کہ آخر کون یہ لوگ تھے اس کے بعد کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کو ای ٹی ایم مشین کی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ای ٹی ایم مشین کو توڑ کر جو لوٹے رہے تھے یعنی کی مشین کو اکھاڑنے میں ضرور کامیاب ہوئے لیکن ساتھ میں لے جا نہیں پائے یہ سیدھی تصویریں کررال کے سیکٹر نو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو لوٹے رہے تھے ان کے ہنسلے دیکھ لیجئے کتنے بلند ہیں کہ سیکٹر نو چوکی سے مہج کچھ قدم کی دوری پر ہی انہوں نے اس واردات کو انجام دے دیا جبکہ اس بات کی پوری سمبھاونا تھی کہ جیسے اسے اکھاڑا جائے گا آواز آئے گی تو لوگ بھی جاگ سکتے ہیں پولیس بھی موقع پر پہنچ سکتے ہیں لیکن ہنسلے کتنے بلند ہیں یہ ہی سے اندازہ لگایا جا سکتے ہیں کہ سیکٹر نو چوکی سے بلکل نزدیک کچھ ہی قدم کی دوری پر جو ایٹی ایم بنا ہوا ہے وہاں سے جو یہ چور تھے جو لوٹے رہے تھے انہوں نے پوری مشین کو ہی اکھاڑ لیا ایک بار میں آپ کو آگے سے بھی دیکھا دوں مشین کس طریقے سے یہ دیکھیں ڈیمج بھی مشین پورے طریقے سے یہ دیکھیں ایک بار میں چاہوں گا کہ تھوڑا نزدیک سے اسے دکھا دیا جائے اندر سے بھی آپ مشین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پوری مشین ہے جو ڈیمج ہو گئی اس کا ٹرمینل آئی ڈی کلاسیفیکیشن نمبر بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور یہی وہ مشین ہے جسے جو لوٹے رہے ہیں انہوں نے لوٹنے کا پریاس کیا لیکن پولیس کی مستعدی کے وجہ سے کہیں نہ کہیں جو بڑی گھٹنا ہے وہ ہونے سے بچ گئے اس کے بعد جو تصویریں ہوں گی وہ ای ٹی اے مشین کی ہوں گی جہاں پر اس پوری واردات کو انجام دیا گیا چل چلاتی گرمی میں گھر کو بنا دے شملہ جس طرح کھول کھول سکسٹی ڈگری ٹیمپریچر میں بھی روم کو کرے چل ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ای سی ورلڈز لیڈنگ براند جو ہے آئی ایم ایڈ ڈاکٹر دوارا پرمانت پی ایم ٹو پوائنٹ پائی فلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ای سی لائیں اور بیماریوں کو بھگائیں